اب ذرا جو آپ کے پاس قرآن پاک ہے اس میں اوپر دیکھیں فائدہ نمبر ایک فائدہ نمبر ایک تسمیہ اور فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پڑھنے کی طرز پر نازل فرمایا ہے اس لیے پانچ مقامات میں کولو مقدر نکالیں گے یعنی کولو بسم اللہ کولو الحمدللہ کولو ایعا کا نابدو کولو ایعا کا نستعین کولو اہدینا اہدینا صراط المستقی اب اس بات کا مخص اس بات کا کہ واقعتاً اسم اللہ پاک نے بندوں کے پڑھنے کے طرز پر بندوں کے پڑھنے کے طرز پر بندوں کو پڑھنے کا طریقہ سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس کا مخص آگے دیکھو مخص وَحَازَا وَمَا بَادَهُ مَقُولٌ عَلَى الْسِنَةِ الْعِبَادِ حَازَا وَمَا بَادَهُ مَقُولٌ یہ بسم اللہ بھی اور بسم اللہ کے بات جو آرہا ہے سمجھے بسم اللہ بھی اور بسم اللہ کے بات جو کچھ آرہا ہے مَقُولٌ عَلَى الْسِنَةِ الْعِبَادِ یہ بندوں کی زبان پر پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے یہ بولا ہوا ہے بندوں کی زبان کے مطابق لِيَا لَمُوْ كَيْفَا يُتَبَرَّكُ بِعِسْمِهِ تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نام سے کیسے برکت حاصل کی جائے وَيُحْمَدُ عَلَى نِعَمِهِ اور اللہ کی نعمتوں پر کیسے اللہ کی تعریف کی جائے وَيُسْعَلُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ سے اللہ کا فضل کس طرح مانگا جائے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کی تعریف کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ تفسیر بے زاوی اچھا جی سورت فاتحہ کا دوسرا نام تعلیم المسالہ اب آپ کے سامنے دو ناموں کی تشریح ہو گئی اب ہم سورت فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اللہ پاک خیر و آفیت کے ساتھ سمجھنے کی سمجھانے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے لفظ ماذوف ہے کولو کولو بسم اللہ الرحمن الرحیم کولو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آگے آئے گا کولو الحمدللہ رب العالمین کولو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پورے قرآن پاک کی جز ہے پورے قرآن پاک کی جز ہے اس بات پر تو اتفاق ہے کہ پورے قرآن پاک کا حصہ ہے یہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اس لیے اگر کوئی آدمی بسم اللہ کے قرآن ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ایک آدمی اگر یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن نہیں ہے بات کو سمجھو یہ قرآن نہیں ہے تو اس پر کفر کا فتوہ لگتا ہے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن پاک کا حصہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ صورت نمل میں آرہا ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن پاک کا حصہ تو ہے اس لیے اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں تو قرآن پاک کی ایک آیت کا کیا کر دیا اس نے انکار کر دیا تو یہ قرآن پاک کا حصہ ہے اس کے قرآن ہونے پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے لیکن جو صورتوں کے شروع میں لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جو صورتوں کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو یہ صورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں صورتوں کے شروع میں جو لکھا جاتا ہے تو اس میں محقق اور پختہ مسلک یہی ہے کہ صورت کے شروع میں جو لکھا جاتا ہے یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے یہ صرف صورتوں کو علک کرنے کے لیے صورتوں کو آپس میں علک کرنے کے لیے کہ یہ پہلی صورت ختم ہو گئی آگے دوسری شروع ہو رہی ہے یہ فرق کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے یہ صورت کا حصہ نہیں ہوا کرتا اور کسی صورت کا بھی حصہ نہیں اور فاتحہ کے شروع میں جو لکھا گیا ہے یہ فاتحہ کا حصہ بھی نہیں ہے فاتحہ کا حصہ بھی نہیں ہے زیادہ وزنی بات محقق بات پختہ بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی صورتوں کے شروع میں جو لکھا جاتا ہے تو وہ تو یقیناً کیا ہے فرق کرنے کے لیے ہے اور فاتحہ کے شروع میں جو لکھا گیا ہے یہ بھی فاتحہ کا حصہ نہیں ہے چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا رسول پاک بھی حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی جب نماز پڑھایا کرتے تھے مسلم شریف کی روایت ہے قانو یفتتہون القراءتا بے الحمدللہ رب العالمین رسول پاک کا بھی طریقہ تھا حضرت ابو بکر کا بھی طریقہ تھا حضرت عمر کا بھی طریقہ تھا جب نماز شروع کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے کہاں سے شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے تو معلوم ہوتا ہے یہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اگر فاتحہ کا حصہ ہوتا تو الحمدللہ سے صورت فاتحہ کا شروع نہ کیا جاتا بلکہ کہاں سے شروع کیا جاتا بسم اللہ سے شروع کیا جاتا تو زیادہ پختہ بات وزنی بات محقق بات یہی ہے کہ فاتحہ کے پہلے جو بسم اللہ لکھا گیا ہے یہ بھی فاتحہ کا حصہ نہیں ہے فاتحہ شروع ہوتی ہے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں اتنی بات گزر چکی ہے یہ بسم اللہ یہ چونکہ جار مجرور ہے زرف ہے زرف تقاضہ کرتا ہے اپنے متعلق کا سمجھو زرف کیا ہوگی متعلق یہ جار مجرور اور زرف کیا ہوتا ہے متعلق یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ چیز دو جس کے ساتھ میرا تعلق ہو اور جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا وہ کیا ہوگا متعلق وہ کیا ہوگا متعلق یہ عام طور پر رواج ہے لوگ بسم اللہ کا متعلق معذوف نکالا کرتے ہیں اب تدے او اشرا او یہ جو عام ترجمہ لوگ یاد کرتے ہیں شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے یہ شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے اسی بسم اللہ کا متعلق نکالتے ہیں اشرا او اشرا او میں شروع کر رہا ہوں ساتھ نام اللہ کے یا اب تدے او بسم اللہ میں ابتداء کر رہا ہوں ساتھ نام اللہ کے پھر طریقہ ہے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کا ہو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کا ہو تو اب بسم اللہ کا تعلق اس کام کی مناسبت سے اس فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا مثلا کھانے لگائے تو اب اشرا او یا ابتداء مناسب نہیں ہوگا یہ اہم طور پر نکالا جاتا ہے چونکہ یہ ابتداء اشرا او ہر کام کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے یہ لفظ ہر ایک کام کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے لیکن مفسرین پھر ہر فعل کو الگ الگ نکالتے ہیں مثلا کھانے لگا ہے تو اکولو بسم اللہ الرحمن الرحیم پینے لگا ہے اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھے اللہ کے نام کے ساتھ کھانے لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ پینے لگا ہوں اور چونکہ ابتداء اور شروع کا لفظ یہ ہر فعل کے ساتھ تعلق کر سکتا ہے اس لئے عام طور پہ ابتداء یا اشربو ہوتا ہے مقصد کیا ہے کھانے کی ابتداء کر رہا ہوں پینے کی ابتداء کر رہا ہوں پینے کا کام شروع کر رہا ہوں تو عام طور پہ ابتداء اور اشربو مقدر نکالا جاتا ہے لیکن بات کو سمجھو مشرقین کا طریقہ تھا میں جو بسم اللہ کی جزئیت کی بات کر رہا ہوں میں نے اس لئے قرآن پاک کی آیت پڑ دی سورت نمل کی یہ سورت نمل کی جو آیت جز ہے اس جزئیت کا انکار کرے تو کافر یہ جو سورتوں کے شروع میں جدائی کرنے کے لئے لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ کا منکر کافر نہیں ہے وہ کیا مراد ہے جو سورتوں کے شروع میں ہے جو سورتوں کے شروع میں ہے اس کا منکر کافر نہیں ہے باقی رہا یہ بسم اللہ پورے قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے قرآن کا جز ہے اس میں کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ قرآن کا منکر کافر نہیں ہے چونکہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے تو تمام علماء اہل سنت الجماعت کا اتفاق ہے کہ جو بسم اللہ کو قرآن کی جز نہیں مانتا تو وہ کافر ہے البتہ جو صورتوں کے شروع میں ہے صورتوں کے اس کا آدمی کوئی کہے یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن چونکہ اس کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کا حصہ ہوتا ہے یہ قرآن ہوتا ہے اس کی قرآنیت مشکوق ہے اس کی قرآنیت قرآن ہونا کیا ہے مشکوق ہے اور جہاں شک آ جائے وہاں کفر کا فتوہ لگ سکتا نہیں ہے لیکن وہ جو صورت نمل کی آیت کا حصہ ہے وہاں شک نہیں ہے وہاں تو یقین ہے کہ آیت کا حصہ ہے قرآن کا جز ہے وہاں اس کو جو قرآن کا جز نہ مانے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تمام اہل سنت کا متفق عقید ہے کہ اس کے قرآن ہونے کا منکر کافر ہے اچھا جی بسم اللہ مشرقین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے نام کے ساتھ ابتدا کرتے تھے بسم اللہ تے والعزہ بسم اللہ تے والعزہ چونکہ مشرق اپنے معبودوں کے نام سے برکت حاصل کرتے تھے اپنے معبودوں کے نام سے اور اپنے معبودوں کے نام کو ذکر کیا کرتے تھے ان کی تردید میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو طریقہ بتایا کہ تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مشرقوں کی تردید میں ہے اس لیے یہاں حسر کا معنی پیدا کرنا چاہیے کون سا معنی پیدا کرنا چاہیے حسر حسر کا معنی کب ہو سکتا ہے بسم اللہ پہلے ہو گیا جار مجرور پہلے ہو گیا اور جو اس کا متعلق ہے وہ حالانکہ پہلے ہونا چاہیے اس کو پہلے کی بجائے آخیر میں کر دیا جب اس کو آخیر میں کر دیا تو معنی کیا پیدا ہو جائے گا حسر کا معنی کیا پیدا ہو جائے گا پھر یہاں پر یہ بابی استعانت کی سمجھی جائے تاکہ مشرقوں کی تردید ہو جائے کہ صرف اللہ کے نام سے مدد لی جا سکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مدد لی جا سکتی نہیں ہے چونکہ بسم اللہ شرک کرنے والوں کی تردید کے لیے ہے اس لیے باہ کو بھی کیا سمجھنا چاہیے کہ باہ کونسی ہے استعانت کی اور اس کا متعلق آخر میں مازوف نکارنا چاہیے کیوں جب آخر کر دیں گے تو پھر حسر پیدا ہو جائے گا تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحسرہ بسم اللہ کو مقدم کیا حالانکہ یہ جار مجرور ہے جار مجرور بعد میں ہوتا ہے اور جار مجرور کا متعلق پہلے ہوتا ہے جار مجرور کا متعلق سمجھو وہ جو جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آمل وہ کیا ہوتا ہے آمل اور یہ جو جار مجرور ہوتا ہے ظرف یہ کیا ہوتا ہے اس کا معمول اس کا کیا ہوتا ہے تو قانون یہ ہے کہ آمل پہلے ہو تو معمول بعد میں ہو جب ہم اس آمل کو بعد میں لے گئے آمل کو اور معمول کو مقدم کر دیا تو اب کیا پیدا ہو جائے گا حسر حسر پیدا ہو جائے گا تو شرک کی تردید ہوگی شرک کی اس لئے کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین اللہ ہی کے نام کے ساتھ مدد مانگو مقصد کیا ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے مدد حاصل کرنا جائز نہیں ہے صرف اللہ کے نام سے برکت حاصل ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے برکت حاصل نہیں ہوتی صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ایسا نہیں ہے جس سے امداد حاصل کی جا سکے آئیے یہ آپ کے پاس جو آشیہ پر فوائد ہیں ذرا وہاں دیکھ لو تاکہ بعد یہ جو لکھی ہوئی بات آپ پڑھ لیں گے یہ ہمارے استادوں کی محنت ہے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ کی لاکھوں رحمت اس مرد مومن مرد مجاہد پر بڑی خدمت کی ہے قرآن پاک کی انہوں نے یہ آپ کے پاس پورے قرآن پاک میں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا حوالہ لکھا ہوگا جب اپنے گھروں میں جاؤگے جا کے کام کروگے قرآن کا درس دھوگے تفسیریں تمہارے پاس نہیں ہوں گی حدیث کی کتابیں تمہارے پاس نہیں ہوں گی بہت کم علماء ہیں جن کے پاس کوئی کتابیں ہوا کرتی ہیں پھر تم پریشان ہو جاؤگے لیکن جب یہ قرآن پاک آپ کے پاس ہوگا تو ہر جگہ پر آپ کے پاس حوالہ موجود ہوگا آپ کے پاس تفسیر کی کتابیں نہ ہو حدیث کی کتابیں نہ ہو قرآن پاک آپ بیان کرنا چاہیں یہ قرآن پاک آپ کے پاس ہوگا آپ کو پورے قرآن پاک میں ہر جگہ پر تھوڑی 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 بات لکھی ہوئی ملے گی آپ بڑی آسانی سے دلیل پیش کر سکیں گے اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے حضرت استاد بھی یہ چیزیں اسی لیے نوٹ کر آیا کرتے تھے اور یہی قرآن پاک ہم بھی رکھتے ہیں چونکہ میرے استاد ہیں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی اور اسی طرح استاد مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ تعالی بھی میں دونوں کی طرز کو سامنے رکھتا ہوں دونوں کی طرز کو سامنے رکھ کر تاکہ پورا قرآن پاک صحیح معنی میں سمجھ آجائے اب آئیے یہاں پر جو فائدہ لکھا ہے آپ کے پاس فائدہ نمبر دو فائدہ نمبر دو با استعانت کی ہے اور اس کا متعلق افادہ حسر کے لیے مؤخر مقدر ہے اس کا جو متعلق ہے لفظوں کو بھی یاد رکھو لفظوں کے بولنے میں احتیاط کیا کرو لفظ غلط نہیں استعمال ہونا چاہیے اور اس کا متعلق کیا پڑھنا ہے ہاں متعلق نہیں پڑھنا کیا پڑھنا ہے متعلق اور اس کا متعلق افادہ حسر کے لیے کیا پڑھنا ہے افادہ یہ نہیں پڑھنا افادہ افادہ حسر کے لیے مؤخر مقدر ہے یہ بھی خیال کرنا ہے مؤخر مقدر ہے اس کو مؤخر مقدر یہ نہیں پڑھنا مؤخر مقدر ہے لفظوں پہ توجہ کیا کرو کوشش کیا کرو لفظ صحیح نکلے غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے آپ بات کریں مقابل آپ کے کوئی مولوی ہو وہ آپ پکڑ لے بھئی یہ لفظ تو پڑھ صحیح اور آپ کو وہ صحیح پڑھنا نہ آئے اس لیے خیال کیا کرو مؤخر مقدر ہے تا کہ یہ کیوں مؤخر عمل لارہی ہیں کیوں تا کہ مشرقین کا رد ہو جائے تا کہ مشرقین کا رد ہو جائے کیوں کہ حصول برکت اور دفع ضرر کے لیے اپنے کاموں کی ابتداء اپنے معبودوں کے ناموں کے ساتھ کیا کرتے تھے کیونکہ مشرقین کیونکہ مشرقین حصول برکت اور دفع ضرر مشرق کیا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے معبودوں کو سمجھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے نام میں کیا ہے برکت ہے ہمارے معبودوں کے نام میں کیا ہے تو اپنے معبودوں کے نام لیتے تھے کہ معبود برکت پیدا کر دیں گے کاموں میں کیا کریں گے برکت پیدا کریں گے ان کی تردید کے لیے ہم نے کہنا ہے کوئی تمہارے معبودوں میں سے برکت پیدا کرنے والا نہیں ہے ہر ہر چیز کے اندر برکت پیدا کرنے والا اللہ ہے حصول برکت کے لیے اور دفعے ضرر نقصان کو دور کرنے کے لیے وہ کہتے تھے ہم اپنے معبودوں کا نام لیں گے نا ہمارے معبود نقصان کو دور کر دیں گے نقصان کو دور تو ان کا طریقہ تا دفعے ضرر کے لیے اپنے کاموں کی ابتداء اپنے معبودوں کے نام سے کیا کرتے تو ان کی ہم نے تردید کرنی ہے تو تردید کرنے کا طریقہ کیا متعلق خیر میں لے جاؤ متعلق تا کہ حسر کا فائدہ ہو حسر کا فائدہ ہو مانا کیا ہوگا صرف اللہ کا نام ہے برکت پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود برکت پیدا کرنے والا نہیں ہے اور اللہ ہے جو نقصان کو دور کرنے والا ہے تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود ایسا نہیں ہے جو نقصان کو دور کرنے والا ہو ان کی تردید ہو جائے اب دیکھئے اب یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا متعلق آخیر میں ہو شروع سے بتا رہا ہوں جو بات ہم نے کرنی ہے اپنی بات کے لئے اہل سنت والجماعت علماء محدثین مفسرین کے حوالہ جات پیش کریں گے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے کہ انہوں نے یہ تفسیر اپنی طرف سے کی کوئی بات اللہ کے پسل و کرم سے انشاء اللہ اخیر تک آپ دیکھتے جائیں گے ہماری تفسیر کی یہ خصوصیت ہوگی کہ جو بات ہم نے کرنی ہے ہر بات کے لئے ہم نے اپنے اقابرین علماء دیوبن اور اقابرین اہل سنت والجماعت محدثین مفسرین کے حوالجات ہم نے پیش کرنے ہے تاکہ پتا چلے یہ ہماری بات نہیں ہے بزرگوں نے اس طرح آیتوں کی تفسیر کی ہے آئیے علامہ نصفی اور علامہ زمہ شری لکھتے ہیں علامہ زمہ شری کی کتاب ہے تفسیر کشاف علامہ نصفی یہ نفی ہیں ان کی کتاب ہے تفسیر مدارک یہ درمیان میں لفظ لکھا ہے کیا مطلب یعنی حوالہ دونوں بزرگوں کا ہے علامہ زمہ شری کا بھی علامہ نصفی کا بھی لیکن یہ جو آگے لفظ ہم نکل کر رہے ہیں یہ لفظ تفسیر مدارک کے علامہ نصفی کے لفظ علامہ زمہ شری کے لفظ یہ نہیں ہے مضمون یہ علامہ زمہ شری کی جو تفسیر کشاف اس کا بھی مضمون یہ لیکن لفظ یہ نہیں ہے یہ لفظ جو ہم نکل کر رہے ہیں کس کے لفظ نکل کر رہے ہیں علامہ نصفی کے اس لیے لفظ لکھ دیا گیا ولفظ لہو یہ جو لفظ آگے ہم سنانے لگے ہیں یہ لفظ کس کے ہیں علامہ نصفی کے اور علامہ زمہ شری دونوں لکھتے ہیں ماخص وَقَانُوا يَبْدَعُونَا بِأَسْمَاءِ آلِحَتِهِمْ مشرق ابتدا کرتے تھے اپنے معبودوں کے ناموں کے ساتھ اپنے معبودوں کے ناموں کے ساتھ فَيَكُولُونَا وہ مشرق کہا کرتے تھے بِإسم اللہ تے وَبِإسم الْعُزَّا لَات وَرُزَّا کے نام کی برکت سے لَات وَرُزَّا ہمارا نقصان دور کریں گے فَوَجَبَا اَنْ يَكُسُدَ الْمُوَحْهِدُو فَوَجَبَا اَنْ يَكُسُدَ الْمُوَحْهِدُو تو واجب ہے کہ توحید والا انسان ارادہ کرے توحید والا انسان ارادہ کرے مانا اختصاص اللہ عز و جل بالابتداء مانا اختصاص اسم اللہ کہ اللہ کا نام مختص ہے ان چیزوں کے ساتھ مختص بالابتداء ابتداء کے ساتھ وزا اور یہ جو تخصیص اور اختص اختصاص بتقدیمی ہی و تاخیر الفیل یہ جار مجرور کو مقدم کرنے کے ساتھ اور فیل کو مؤخر کرنے کے ساتھ یہ تخصیص والا مانا حاصل ہوگا یہ تخصیص والا مانا کس طرح حاصل ہوگا کہ متعلق جو فیل وہ بعد میں آئے وہ اور جار مجرور پہلے آجائے یہ تفسیر مدارے کو تفسیر کشاف علامہ جمال لکھتے ہیں یہ دوسرا ماخہ زارہ ہے یہ علامہ جمال جو شرعجامی ہے ہماری شرعجامی کا مہشی ہے شرعجامی کا شارع ہے ملہ جمال وہ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْآَمِلُ مُؤَخَّرًا بسم اللہ کا عامل مُتعلق مُؤخر مُقدر کیا گیا کیوں مَا عَنَّا حَقَّهُ التَّقْدِيم باوجود ہے کہ اس کا حق کیا تھا کہ اس کو پہلے ذکر کیا جاتا حق تھا پہلے ذکر کیا جاتا لیکن اس کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے کیوں افادتا لِلْحَسْرِ حَسْر کا فائدہ دینے کے لیے سمجھے بسم اللہ کا مُتعلق عامل اخیر میں مُقدر کیا گیا کیوں اخیر میں مُقدر پیدا کی کیا گیا تاکہ حسر کا فائدہ حصل ہو جائے وَرَدًا عَلَّلْمُشْرِقِين اور مشرقوں کی تردید ہو جائے اور مشرقوں کی تردید ہو جائے حیث و قانون کیونکہ وہ مشرق يقولون بسم اللہ تَوَلْعُزَا نَفَلُوْ قَزَا وہ بسم اللہ تو روزہ یوں کہا کرتے تھے فَيُؤَخِّرُونَ اَفْعَالَهُم مِن ذِكْرِ مَتْتَخَذُوهُ مَبُودًا تَفْحِيمًا لِشَانِهِ بِالتَّقْدِيم وہ کیا کرتے تھے وہ بھی متعلق مؤخر کرتے تھے اپنے مابودوں کی تازیم کے لئے تو فَيَجِبُ عَلَلْمُوَحِدِ لہٰذا مُوَحِد انسان پر بھی واجب ہے کہ آئیں یَعْتَقِدَ ذَالِقَ فِي اسم اللہ کہ وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں فَإِنَّهُ الْحَقِيقُ بِذَالِقِ کیونکہ اللہ ہی اس کا مستحق اللہ ہی چلو جی یہ ملن جمال الالجامی آئیے بسم اللہ کے بعد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ تاریفیں صرف اللہ کے لئے یہ آپ کے پاس لفظ لکھا ہوگا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ کے اوپر لکھا ہے صرف صرف سمجھو تاریفیں صرف اللہ کے لئے تاریفیں صرف اللہ کے لئے سمجھو کسی اور سمجھو سمجھو حمد صرف اللہ کی کسی پیغمبر کی حمد نہیں کسی پیر فقیر کی حمد نہیں حمد صرف اللہ کی سمجھو حمد صرف اللہ کی سوال صرف حمد صرف اللہ کے لئے یہ جو حسر کا معنی تم کر رہے ہو حسر کہاں سے نکال لیا حسر تو جواب سمجھو جواب یہ ہے قرآن پاک کا قانون ہے بات کو ذرا سمجھو قرآن پاک کی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت کر دیتی ہے ایک جگہ ایک چیز کی وضاحت نہیں ہے دوسری جگہ اس چیز کی کیا آ جاتی ہے وضاحت آ جاتی ہے جب وضاحت آ گئی اب منب ہوئی ہوگا وضاحت والا تو اگر الحمدللہ میں حسر نہیں ہے تو دوسرے مقامات پر حسر ہے کیا مسئلہ دوسرے مقام پر لہو الحمدل لِلَّهِ الحمدل کو باس منجھا رہی ہے یہاں تو الحمد مطدع لِلَّهِ خبر خبر پیچھے لیکن دوسرے مقام پر لِلَّهِ الحمدل اے لِلَّهِ مقدم ہو گیا تِي الحمد مطدع مؤخر ہو گئی تقدیم ما حق تاخیر يفید الحسر تو کیا پیدا ہو گیا حسر پیدا ہو گیا تو دوسرے مقامات پر اللہ پاک نے حسر کے لفظ ذکر کیے ہیں ایسے لفظ ذکر کیے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے حسر ہے لہذا یہاں پر بھی معنی کیا ہوگا حسر والا ہوگا یہاں پر بھی معنی کیا ہوگا حسر والا اب آئیے ذرا آشیہ دیکھو فائدہ نمبر تین الحمدللہ کے جملہ میں حسر ہے اولا اس لیے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کے مہتات اللہ تعالی نے اسی مضمون کو قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر حسریہ جملوں میں ادا فرمایا ہے اب لکھائے ماخذ آپ کے پاس ماخذ یہ صورت قصص لہو الحمد اب لہو خبر مقدم اور الحمد متد معخر یہاں لہو کی تقدیم حسر کے لئے ہے اے لہو دون غیر سبحانه روح المانی لہو اللہ ہی کے لئے حمد دون غیر ہی غیر اللہ کے لئے حمد نہیں سمجھے لہو الحمد اللہ ہی کے لئے حمد دون غیر ہی تعالی اللہ کے غیر کے لئے حمد نہیں تفسیر روح المانی یہ ایک ماخذ آگے ماخذ نمبر دو وَلَهُ حمد فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ عَشِيًّا وَحِينَ تُزِحِرُونَ سُورَةُ رُوم پارا اکی سورت روم یہاں بھی لہو کی تقدیم حسر کے لئے ہے آگے ماخذ نمبر تین فَلِلَّهِ الْحَمْدُو پارا پچی حامیم جاسیا فَلِلَّهِ الْحَمْدُو یہ لِللہ یہاں خبر مقدمتِ الحمد متدا مؤخر یہاں بھی تقدیم حسر کے لئے ہے فِيهِ من الاختصاص ما فِيهِ لِللہ یہاں پر خصوصیت ہے اگلی بات سمجھو پہلی بات کہ قرآن پاک نے دوسرے مقامات پر حسر کے جملے ذکر کیے ہیں ایسے جملے ذکر کیے ہیں جن جملوں کے اندر کیا ہے حسر ہے تو وہ آیتیں اس آیت کی کیا کرتی ہیں وضاحت کرتی ہیں لہٰذا یہاں پر معنی کیا ہوگا حسر والا کہ حمد صرف اللہ کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کوئی نبی و ولی و پیر فقیر ہو نوری ناری ارشی کوئی بھی ہو کسی کے لئے حمد نہیں حمد صرف ایک اللہ کے لئے حمد صرف ایک دوسری بات سمجھو دوسری بات یہ لِللہ کی لام اختصاص کے لئے ہے لِللہ کی یا لِللہ کو میں نہیں چھڑ رہا صرف اگلہ یہ کہ سارا لام تخصیص کے لئے ہے لام اختصاص کے لئے ہے تو معنی کیا ہوگا الْحَمْدُ لِللہ لام اختصاص کی حمد مختص ہے اللہ کے لئے حمد مختص ہے اللہ کے لئے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے حمد کرنے کی اجازت نہیں ہے چلیے جی اب یہاں اتنا کچھ سمجھنے کے بعد کہ الْحَمْدُ لِللہ اس میں اختصاص خصوصیت ہے کہ حمد صرف اللہ کے لئے ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے حمد نہیں ہے اب یہاں پر ایک سوال کرو سوال یہ ہے یہ جو لام اختصاص ہے یہ آگیا ہو آپ کے پاس محقص نمبر تین اخیر ستر پہ لکھا ہے اب ہر ہر عبارت پڑھنے کی بجائے بس وہاں دیکھ لینا لام اختصاص کا اب آئیے ایک سوال سوال یہ ہے تم کہتے ہو حمد صرف اللہ کے لئے تعریف صرف اللہ کے لئے سب تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہن حالانکہ تعریفیں تو انبیاء اکرام کی تعریفیں ہوتی ہیں اولیاء اکرام کی تعریفیں ہوتی ہیں فرشتوں کی تعریفیں ہوتی ہیں کوئی بھی اچھا کام کرے اس کی تعریف ہوتی ہے اور ہمارے رسول پاک کا تو نام ہی ہے محمد تعریف کیا ہوا تعریف کیا ہوا حمد کیا ہوا تم کہتے ہو حمد صرف اللہ کے لئے حمد صرف اللہ کے لئے حالان ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہے محمد محمد صلی اللہ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا تم اب انبیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں اولیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں تم کہتے ہو تعریف صرف اللہ کی عیدو نہ غیری ہی کسی دوسرے کی تعریف نہیں جواب جواب جو عام طور پر مفسرین نے دیا پہلے وہ جواب سامنے رکھو پھر یہاں پر ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی کی تحقیق الگ گئے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ عام مفسرین یہاں پر جو معنی کرتی ہیں وہ کہتے ہیں الحمد میں الف لام استغراقی ہے الحمد میں الف لام کیا ہے استغراقی ہے اور معنی یہی ہے کہ تمام حمدیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے تعریفیں نہیں ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے جی تعریفیں تو اوروں کی کی جاتی ہیں تو مفسرین نے جو جواب دیا جواب سمجھو تعریف ہوتی ہے ہمیشہ کسی کمال پر تعریف ہوتی ہے کسی کمال پر انبیاء کے اندر کمال ہے اولیاء کے اندر کمال ہے اور کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جس کام کام کے اندر کیا ہوتا ہے کمال ہوتا ہے تو تعریف کا دارو مدار ہوتا ہے کمال پر جب کسی کے اندر کوئی کمال ہوگا تو اس کی تعریف ہوگی اور کمال نہ ہو کمال اے صوفی سویا رہے کمال نہ ہو تو تعریف ہو سکتی نہیں ہے تعریف کب ہوگی جب کمال ہوگا جب کیا ہوگا کمال اور سمجھو اور مخلوق کے اندر جہاں بھی کوئی کمال ہے فرشتوں میں کمال ہے نبیوں میں کمال ہے ولیوں میں کمال ہے اللہ کے نیک بندوں میں کمال ہے صحابہ میں کمال ہے جہاں کہیں کمال ہے تو کمال دینے والا اللہ ہے ان کو کمال کس نے دیا اللہ نے تعریف ہوتی ہے بوجہ کس کے کمال کے اور کمال مخلوق کا اپنا نہیں کمال ہے اللہ کا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے تو تعریف ہوگی بوجہ کمال کے اور کمال مخلوق کے اندر جہاں بھی ہے تو مخلوق کا اپنا نہیں ہے وہ کمال دینے والا کیا انہیں اللہ تو کمال کی وجہ سے تعریف ہوئی جب کمال اللہ نے دیا تو گویا کہ حقیقت کے اندر وہ تعریف ہوئی کس کی اللہ کی مخلوق کے اندر جہاں کہیں کمال موجود ہے یہ کمال پیدا کرنے والا کون ہے اللہ جب کمال پیدا کرنے والا اللہ ہے تو جب بھی کسی کی تعریف کی جائے گی اس کمال کی وجہ سے اور یہ کمال پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ تعریف حقیقت کے اندر تعریف ہوئی اللہ کی تو یہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یہ اپنے مقام پر بلکل درست ہے یہ عام طور پر مفسرین کرام مفسرین اہل سنت و جماعت نے جواب ذکر کیا ہے ٹھیک جواب آئیے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی اللہ کی لاکھوں رحمتی اسمرد مومن برد مجاہد ان کا اندازہ لگ ہے یہاں پر ان کا اندازہ لگ ہے اندازہ سن لو پھر خود دیکھ لینا اگر دل چاہے اس کو مان لو دل چاہے عام مفسرین کی بات مان لو ہمارے لئے تو سارے قابل احترام ہیں اب آئیے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر الحمد میں لام جنس کا نہیں ہے لو لام جنس کا ہے ہی نہیں لام استغراقی عام جو بناتے ہیں لام استغراقی معنی کرتے ہیں تمام حمدیں ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نہیں یہاں پر لام استغراقی ہے ہی نہیں لام ہے جنس کا یا لام ہے آدھ خارجی لام ہے جنس کا یا لام ہے آدھ خارجی یہ آگے مختلف مقامات آئیں گے میں آپ کو حوالے نوٹ کراؤں گا لام کا استغراقی معنی مجازی معنی ہے جو مفسرین نے لیا ہے استغراقی معنی یہ معنی کیا ہے مجازی ہے حقیقی معنی کیا ہوتا ہے جنس کا یا آدھ خارجی کا لام کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے جنس کا یا آدھ خارجی کا اب سمجھو مثلا آدھ خارجی کا معنی ہے حقیقی استغراقی معنی کیا ہے مجازی اور قانون سمجھو حقیقت اور مجاز کا قانون کیا ہے حقیقی معنی ممکن ہو تو مجازی معنی مراد ہو سکتا نہیں ہے حقیقی معنی ممکن ہو تو مجازی معنی مراد ہو سکتا نہیں ہے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حقیقی معنی ہے آدھ خارجی والا آدھ خارجی والا جب وہ ممکن ہے تو استغراقی جو مجازی معنی ہے اس کے مراد لینے کی اجازت ہو سکتی نہیں ہے آدھ خارجی والا معنی لیا جائے تو معنی کیا ہے الحمد سمجھو الحمد حمد کون سی حمد حاجت رواہ ہونے والی مشکل کشاہ ہونے والی مشرق قوموں کو تباہ کرنے والی پیغمبروں کو بچانے والی صحابہ پیغمبر کے جو صحابہ ہیں پیغمبروں کے صحابہ کو بچانے والی یہ حمدیں کون سی حمدیں یہ مخصوص یہ حمدیں وہ کون سی حمدیں یہ حمدیں کہ مشرقوں کو تباہ کر دیا جائے ایمان والوں کو بچا لیا جائے کون سی حمدیں آسمان پیدا کرنے والی حمدیں زمین پیدا کرنے والی حمدیں فرشتوں کو پیدا کرنے والی حمدیں فرشتوں کو پر دینے والی حمدیں آسمانی کتابیں نازل کرنے والی حمدیں یہ حمدیں صرف اللہ کی ہیں ان حمدوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اب یہ حمد کسی اور کی ہو سکتی ہے اب اگر یہ مانا کیا جا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو عام طور پر مانا پر سرین کرتی ہیں اس مانے پر سوال ہوتا ہے پھر آگے جواب دیا جاتا ہے اور اگر مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ والا مانا کر لیا جائے تو نہ سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ جواب دینے کی کوئی ضرورت ہے اب آئیے آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ حمد کا مانا کیا ہے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصوصیت ہے وہ جہاں کہیں اس قسم کا مانا کریں گے وہ کہیں گے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں جب قرآن پاک وضاحت کرتا ہے جب قرآن پاک وضاحت کر دے تو اب ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت اب سمجھو اب بات کو سمجھو جہاں اللہ پاک نے حمد کا ذکر کی آئے وہاں اللہ پاک ایسی حمدوں کا ذکر کرتا ہے جو حمدیں جو حمدیں تاریفیں ان کو ہم ایک اور لفظ تھوڑا سا کہلو حضرت صاحب کا صفات فائلیت صفات کارسازی صفات سمجھو در بات کو حمد محمد کون سی فائلیت محمد کارسازی مختاری کارساز مختار ہونے والی صفات جہاں اللہ پاک نے حمد کا ذکر کیا تو وہاں اللہ پاک آگے پیچھے ذکر کرتا ہے ان صفات کا جو کارساز مختار ہونے والی صفات ہیں یہ کیوں اللہ ذکر کرتا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے حمد کون سی حمدیں کارساز ہونے والی حمد حاجت رواہ ہونے والی حمد مشکل کشاہ ہونے والی حمد نفع نقصان والی حمد معفوقل اسباب نقصان پہنچانا معفوقل اسباب فائدہ پہنچانا معفوقل اسباب پکاریں سننا معفوقل اسباب حالات کو جاننا معفوقل اسباب دیکھنا یہ معفوقل اسباب صفات صفات فائلیہ صفات کارسازی صفات مختار ہونے کی یہ حمد کے آگے پیچھے اللہ ذکر کرتا ہے کیوں ذکر کرتا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ حمد سے مراد یہ صفات ہیں کارساز مختار ہونے والی صفات یہ معفوقل اسباب صفات یہ صفات صرف اللہ کے لئے ہیں یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر پائی جا سکتی نہیں ہے اب اس کو سمجھو یہاں الحمدللہ ہے آگے کیا لفظیں آگے کیا ہے یار پڑھو کو پتہ لگے جاگ رہے ہو یہ رب العالمین والی صفات کسی اور میں ہو سکتی ہے آگے یار رحمان الرحیم یہ تو پیروں فقیروں میں مالک یوم دین اے دیکھو اللہ ساتھ خود واضح کرتا ہے اللہ پاک قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اللہ قرآن کا ذوق عطا فرمائے اب دیکھو الحمدللہ کے ساتھ اللہ پاک اپنی صفات ذکر کر رہا ہے یہ صفات ایسی ہیں کہ ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک یہ سب صفات ہیں معفوق الاسباب یہ سب صفات ہیں معفوق الاسباب پالنے والا معفوق الاسباب رحمتیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ رب العالمین معفوق الاسباب تربیت کرنے والا ماں باپ بھی تربیت کرتی ہیں لیکن ماں باپ کی تربیت معتحت الاسباب ماں باپ کی تربیت معتحت الاسباب اور اللہ کا پال نام معفوق الاسباب بندے کی اور اللہ کی صفات جہاں کہیں آتی ہیں وہاں فرق ذہن میں رکھو بندے کی مخلوق کی صفات ہوتی ہیں معتحت الاسباب اور اللہ کی صفات ہوتی ہیں معفوق الاسباب اب سمجھو یہ معفوق الاسباب پالنے والا تربیت کرنے والا تربیت میں نفع دینے والا نقصان دینے والا کون ہے اسی طرح معفوق الاسباب رحمتیں کرنے والا کون ہے اب ذرا نکالو صورت اگلا جہال الحمدللہ آرائے صورت نام کی ابتداء نکالو ساتمہ پارہ ساتمہ پارہ صفحہ ایک سو ایک آنوے ہے صفحہ ایک سو ایک آنوے ہے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجال ظلمات والنور سماللذین کفر بربہم یادلون حواللذی خلق من تین سمہ قضاء جالا وعجل مسمن عندہ سمان تمترون وہو اللہ فی السماوات وفی الارض یا لمو سرکم و جہرکم و یا لو ما تقسبون اب زدیکو الحمد آیاء ساتھ اللہ نے صفحہ ذکر کی خلق السماوات یہ حمد کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے آسمان کو پیدا کرنا زمین کو پیدا کرنا وجال ظلمات والنور ظلمتوں کو پیدا کرنا نور کو پیدا کرنا یہ صفات کس کی الحمد اللہ کے ساتھ اللہ خود صفات ذکر کر اللہ مانا سمجھاتا ہے آگے آؤ تمہ مٹی سے پیدا کرنے والا سمہ قضاء جالا موت کا وقت مقرر کرنے کون اللہ ہے کہ پیر فقیر پیدا کرنے والا اللہ اور موت کا ٹائم مقرر کرنے والا شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ دیکھو یہ صفات کس کی آئیں اللہ کی آگے آؤ آگے یہاں اللہ کا معنی ہے متصرف سمجھاؤں گا آگے انشاءاللہ آسمانوں میں تصرف کرنے والا زمین میں تصرف کرنے والا کون ہے کون ہے کوئی پیر فقیر آگے یہ ساری صفات کیا آ رہی ہیں صفات کارسازی صفات مختاریت اللہ پاک کی یہ صفات ایسی ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک اللہ بتانا چاہتا ہے الحامد کے ساتھ یہ صفات اللہ ذکر کرتا ہے الحامد کے ساتھ تو کیا پتا چلا یہ صفات کارسازی وہ سمجھے یہ صفات کارسازی مختار ہونے والی صفات نفع نقصان دینے والی نقصان زمین کو پیدا کرنے والی صفات زمین کو آسمان کو پیدا کرنے والی صفات ہر ہر چیز کو جاننے والی صفات تصرف کرنے والی صفات یہ تمام صفات الحمد اللہ کس کے لئے ہیں کسی پیر بھگیر کے لئے اب آگے آؤ چلو سورت کاف نکالو پندرمہ پارہ پندرمہ پارہ سورت کاف صفا چار سو اٹھتی چار سو اٹھتی دیکھو جی الحمد اللہ الحمد اب آگے ساتھ دیکھو اللہ انزل اللہ عبد الكتاب اپنے بندے پر نازل کی جس نے کتاب یہ نازل کرنے والا کوئی پیر فقیر کوئی نبی والی یہ نازل کرنے والی صفت کس کی نازل کرنے والی صفت کس کی آگے ولم یج اللہ اوہ جا کتاب نازل کی اس میں کوئی کجی نہیں کوئی غلطی نہیں کمی نہیں کمزوری نہیں وہ سمجھے اب اس قسم کی کتاب نازل کرنے والا نازل کون اللہ تو الحمد للہ اس قسم کی صفات کا مالک یعنی صفات فائلی یا صفات کارسازی محمد کارسازی للہ آگے آئیے سورت سبا سورت سبا یہ ادھر شروع میں ہے سبا چھے سو پچی یہ آٹھوں پارا جہاں ختم ہو رہا ہے کوئی سورت آرہ آرہ کے بعد انہوں نے سورت سبا ذکر کی اب سورت سبا بائیس ہوا پارا آئے پتہ نہیں وہ کوئی جلد کرنے والا کوئی رزا خانی مل گیا ان کو اچھا جی اب دیکھو سورت سبا شروع میں پڑھو دیکھو ما فی سماوات و ما فی الارض و لہو الحمد فی الاخرہ و هو الحکیم الخبیر یا لو ما یلجو فی الارض و ما یخرج من ہا و ما ینزل من السما و ما یارجو فیها و هو الرحیم الغفور لہو ما فی سماوات و ما فی الارض آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے لہو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے منہ سمجھایا ہوں خلقا ملکا تصرفا خلقا ملکا تصرفا آسمان و زمین کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا تصرف ہے یہ کون سی